بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار منظر بدل جائیں گے یعنی یہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پھر انڈیس اگست انتہائی اہم الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ قاضی کی عدالت میں اور سائفر ری اوپن ہونے کے چانسز سامت زہریلا ہو گیا ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹر دوارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں جینادی حکومت پاکستان نے آئینی پیکج تیار کر لیا جو اصلاحات کی بات ہو رہی تھی اور اس اصلاحات کے بعد اگر یہ آئینی پیکج بقیدہ پارلیمنٹ میں آئے گا اپروف ہوگا منظوری ہوگی تو ابھی بہت سے معاملات ہیں کہ اس کو دو تہائی ایک سری سے کس طرح اس کو پاس کیا جائے گا ابھی پانچ دس بیس بندے کم ہیں ان کے پاس اور وہ کیسے پورے ہوں گے اور پھر وہ ابھی مخصوص نشیستوں کا فیصلہ جو ہے یعنی وہ جن کو موتل کیا گیا تھا وہ بھی بحال نہیں ہوئی فیصلہ بھی کلئر کٹ ہو چکا ہے اور پھر عمل درامت کس انداز میں ہوگا کیسے دوتے ہیں ایک سریح حاصل ہوگی تو اس کے بھی حکومت نے کوئی انتظامات کیے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ برابر کی گیم اور یہ آگ برابر لگی ہوئی ہے تو معاملات جو ہیں وہ اس حد تک خاصے آگے جا چکے ہیں لیکن جب یہ اسلحات آئیں گی تو ہوگا کیا یہ مساء کے جمہوریت تھی اس میں دو بڑی بارٹیوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آئینی جو معاملات ہیں ان کو الگ رکھا جائے اور جو سیول معاملات ہیں ان کو الگ رکھا جائے یعنی دو سیبریم کورٹ دو چیف جسٹس تب دو چیف جسٹس ہوں گے اور آئینی اسلحات آئیں گی تو اس میں کیا ہوگا اس میں ججز کی تائناتی کے معاملات کو بتاہ کر لیا جائے گا پرموشن کے معاملات کو بتاہ کر لیا جائے گا اور طریقے کار کے کس اندازمہ کے کام کرنا وہ بھی ہو جائے گا تو اندیشہ یہ لاحق ہو گیا ہے کہ آئینی معاملات والی جو سیبریم کورٹ بنے گی اس کے چیف جسٹس قاضی فائز اسے ہی رہیں گے یعنی جو امیدیں وابستہ کی ہیں کہ اکتوبر میں پچیس چھ بیس تاریخ کو قاضی گھر جلے جائیں گے تو لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے قاضی آگیا ہے تو پھر چھا گیا ہے کوئی منے نہ منے کسی کو پریشانی ہو کسی کو ریایت ملے کسی کو نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے دوسری جانب جو ہے وہ سینے ترین کون ہیں وہ منصور علی شاہ ہیں لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتاظر رکھوں کہ وہاں بھی مائنس ٹو کا فارمولا یوز ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ گدھر ہے لہٰذا وہ دال بھی گرتی لگ رہی ہے اب بات کرتے ہیں اگلی کہ آئینی پاکیش آگر آگیا تو بہت سے تبدیل تو ہوں گی لیکن یہ انیس اگرست کو کیا ہونے جا رہا ہے انیس اگرست کو وہ جو لاہور میں نہیں تھا الیکشن ٹربینل کا فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنی مزید لگا دیئے تھے تو اسے روک دیا گیا سب کوئی وہ فیصلہ قاضی کرنے چاہ رہے ہیں پانچ رکنی کمیٹی انہیں نے بنائی ہے لیکن سربراہ وہ خود ہیں تو اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا کیوں کہ بہت سے جو ہیں وہ انتہائی مطلب عذرداری کے جو کیس ہیں وہ ابھی زیر سمات نہیں اوپا رہے ہیں متل ہیں تاتل کا شکار ہے التوا میں پڑے ہیں ان کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور فوری طور پر ہونا چاہیے تو یہ بھی ہے اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بائیس اگست کو ایک جلسہ ہو رہا ہے اسلامباد میں اور وہ تحریک انصاف کا نہیں ہے تحریک انصاف کے شویب چائن نے باقیادہ کیلئے کیا کہ وہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ ہے یا گرینڈ الائن کا جلسہ ہے تو گرینڈ الائن کے سلسلے محصد کیسے نے بڑی پوشش ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا بڑے ارکین کی پانچ پانچ کمیٹی کی ارکان کی کمیٹی بھی بنی لیکن پا جی ریزلٹ کوئی نہیں نکلا بلکہ اب کہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب چوگولی یہ اسلامباد کی فضائیں کھا رہی ہیں کہ جناب جے یو آئی ان کے پی ٹی آئی کے رابطوں سے بلکل منقطع ہو کے بیٹھ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جناب یہ مطلبہ سہولت آپ کو حاصل نہیں تو پھر کیا ہوگا یعنی یہ بھی معاملہ کر پڑا ہے لیکن اسی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو شیر افضل مروت نے اعلان کیا تھا کہ بائیس مئی کا بائیس اگست کا جو جلسہ ہے اس کی ساری ذمہ داری میرے ذمہ لگ گیا اور میں خان کا سپائی ہو کر اس کو بہترین انداز میں کروں گا کامیاب کروں گا شیر شاہین نے شیر شاہین نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کی تردید کر دی انہیں کہا پواجیت جلسہ ہی پی ٹی آئی دن ہی گا یہ تو تحریک تحفظ پاکستان کا ہے جس کے سربراہ ہیں محمود اچھگزائی اور اس میں اور بھی جماعتیں ہیں تو وہ ان کی مرضی سے انتظامات ہوں گے شیر افضل مروت نے ہاتھ کرنے کی کوشش کیے تحریک انصاف سے لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کہا جناب ابھی تو امنان خان نے مافی دیا ان سے مافی مانگی ہے شیر افضل مروت یہ بھی شیر شاہین نے کہا ہے کہ مافی مانگی ہے انہیں نے گلے بھی لگا لیا ہاتھ بڑھایا ہاتھ بھی ملا لیا لیکن انہوں نے ماف کیا اصل فیصلہ تو آئینی اور قانونی ہوگا پارٹی کی کور کمیٹی میں یا اس کی پولیٹیکل کمیٹی میں کا جواب بھی مطمئن نہیں کر سکا اور نہ ہی ان کی موطلی ختم کی گئی ہے لہذا پارٹی ڈبل گیم ہو گئی ہاتھ ہو گیا جو کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ شیر افضل مروت ڈبل گیم کر رہے ہیں وہ کسی اور کا ایجنٹ ہے تو اب اس وقت تو ڈبل گیم ان کے ساتھ ہو گئی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ نہیں پتا لیکن دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے بھی کے ہے یعنی خیبر پختون خواہ وہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے شکیل احمد سبائی وزیر کو نکالا گیا کہ وہ کرپشن کی خلاف نشاندہ ہی کر رہے تھے تو اب انہیں نے کرپشن کرنے والوں کے ناموں کا لے کے بلکہ عاطف خان اور دوسرے ساتھیوں کو لے کے فیصلہ کیا ہے عمران خان سے ملنے کا ان کا خیال ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے گے لیکن میرا خیال نہیں کہ جناب عمران خان صاحب ان سے اس حالت میں ملیں گے انہیں نے تو عاطف خان کو بھی پیغام دے دیا کہ بعض کرپشن اور یہ جو ایسے معاملات ہیں متنازع ان کو صرف پارٹی پریڈ فارم پر کریں عوام میں نہ لے جائیں پاپلک میں نہ لے جائیں تو پھر پائی کس نہ ہوگا اب علیمہ خان کیا کہہ رہی ہے علیمہ خان کہہ رہی ہے وان نائٹی ملین میں بوشہ بی پی کو عمران خان کو گزیٹہ جا رہا ہے لیکن قاضی صاحب کی احمد نہیں ہے کہ وہ ملک ریاض کو کھچیں ملک ریاض کو کیوں نہیں ملاتے ان سے پوچھیں کہ یہ وان نائٹی ملین کا معاملہ کیا اور پاجی انہوں دسو کہ ملک ریاض کو نوٹس کیے گئے تھے ملک ریاض ملک سے باہر نہیں تھے تو جناب ان کے وکیل پیش ہوئے تھے اور وہ ابھی معاملہ لنگر ہونے ملک ریاض کو پتا ہے کہ وہ مارے جائیں گے لہٰذا وہ پاکستان نہیں آئیں گے وہ ابھی اتنی احسانی سے قابو نہیں آئیں گے ان کا خیال ہے یہ ساری معاملات چل رہے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید کے جو شواہد جہاں سے مل رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو سہولت کاری ہو رہے ہیں اس میں تو بہت سے سرونک ججز کے نام بھی آ رہے ہیں اور بہت سے سیاسی شخصیات کے نام بھی آ رہے ہیں تو یہ جو سیاسی عدم استحقام ہے یہ گھٹتا نہیں لگ رہا یہ مزید بڑھے گا اور اس میں بہت سے گرفت آ رہی ہیں پہلے بھی میں نے کہا ہوں گے اور اب بھی کہہ رہا ہوں گی اور چند دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی اس لیے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے آئین و قانون کے مطابق کام کرنے پر رضا مندہ اور سپاہ سالہ نویں کا معاملہ ہو یا کرپشن کا معاملہ ہو یا آئین و قانون سے بالاتر کسی کی حدود سے تجاوز کرنے کی بات ہو جس میں فیض حمید صاحب بھی ہیں تو اب نہیں اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ فیض حمید صاحب کی باقیدہ وہ کیا کہتا ہے نا سہولتکاری ہم کریں کیونکہ وہ ہمارے سہولتکار تھے ان کو بچانے کی کوہیی کر رہے ہیں وہ کہنے جی باقیدہ جو ہے جو ہے جیوڈیشنل انکواری ہو مجھے کوئی خوف نہیں ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر جناب جیوڈیشنل انکواری کرے ان کا خیال ہے کہ جیوڈیشنل انکواری ہوگی شاید بجائیں گے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے موقف یہ ہے کہ نوکری کے بعد کے معاملات جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو نوکری کے پہلے کے کیونکہ کیے جا رہے ہیں اس پر بھی جیوڈیشنل انکواری ہو نو مہین پہ بھی ہو اس کے پہلے معاملات پہ بھی ہو ان کے طریقہ کار ان کے انداز پر تیزمید کے بات ہو تاکہ شاید شک ہے کہ شاید کہ اگر ان سرویس معاملات سامنے آئیں گے تو پھر باجوا صاحب بھی باز بن کے سامنے آئیں گے اور ان کی بھی پکڑ دکڑ ہوگی لیکن ایسے چانس ابھی لگ نہیں رہے معاملات جو ہیں ایسے نہیں لگ رہے تاہم خوش فہمی اور غلط فہمی میں بالکل باری ایک سی ایک لائن کا فرق ہوتا ہے کسی کو خوش فہمی ہے تو کر لے جو بھی ہے معاملات جو ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں جاتے لگنی رہے نہ ہی عمران خان کے حق میں جاتے لگ رہے ہیں بلکہ ان کے لئے بھی مشکلات بڑھتی لگ رہی ہیں کہ جو فیض حمید صاحب کا جو مسئلہ ہے اس نے بہت سے انکشافات مزید کرنے ہیں ایک جو ہے وہ جیپٹی سپیڈنٹ جیل اڈیالا وہ بہت سے دے کے اطلاعات فارغ ہوا ہے باہر آیا ہے اور وہ ابھی بھی انڈر ایبزرویشن ہے باقی ابھی وہی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سہولت کاری کرتے تھے اور اس کے رد عمل میں کیا ہوا ہے کہ جب ادھر زیادہ سختی ہیں بڑھی ہیں تو جمائمہ خان نے بھی عمران خان کے دوستوں سے رابطے توڑ دیئے کیوں کہ وہاں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے ہیں پھر وہ سیتہ وائٹ کی بیٹی کا پوچھتے ہیں کہ جناب اس کا کیا بنائی اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس پہ کیا رائے ہے آپ کی تو انہیں ان تمام کیوں سے جان چھوڑانے کے لئے جناب اور انہیں کہا پوائی کالی کر دو رابطہ ہی بند کر دو یہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں تو خاص سے ابھی معاملات گمبیر ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں یعنی ستمبر اکتوبر تک بہت سی تصویر جو ہے بالکل جو دھندلی ہے وہ واضح ہو جائے گی اس وقت تک اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موجود ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے کا بٹن دوارنا بولیں اور اپنی قیمتی رائے کا ازار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نگبان